اسلام علیکم دوستو دوستو اس وقت بھی ملک میں سوائے آرمی چیف کی تحیناتی کے کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے ہمارے ملک میں چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ پاکستان کا ہو چاہے وہ ابراد کا سوشل میڈیا ہو ایک ہی خبر زیر بحث ہے ایک ہی موضوع ہر جگہ پہ اس وقت جس پر بات ہو جاری ہے وہ ہے آرمی چیف کی تحیناتی جو کہ اب تک حل ہو جانا چاہیے تھا آج بائیس تریخ ہے یہ اٹھارہ تریخ سے کہا جارہا تھا اور ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پچھلے دونوں چیف سہبان جو ہیں ان کی بھی تقرریاں کہ جو سمریاں تھی وہ اٹھارہ تریخ کو وزارت خارجہ سے چیف آرمی سٹاف یا جو ادارے کی طرف سے وزیراعظم ہاؤس میں مصول ہوئی ہیں تحیناتی ہوئی کب ہے یہ ایک لہدہ بات ہے لیکن یہ اٹھارہ تریخ پچھلا بھی کہا جارہا تھا اور اس دفعہ بھی کہا جارہا تھا کہا جے جارہا تھا کہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں یہ پہلے اناؤنس کر دینا چاہیے دو مینے پہلے کر دیں اس سے پہلے بھی جنرل مرزا اسلم بیک تھے تو ان کا بھی کچھ اس قسم کا ارادہ تھا کہ وہ اکسٹینشن لے یا لمبا پروگرم نہ ہے تو دو دھائی مینے پہلے اناؤنس کر دیا تھا اگلہ چیف کون ہے بچ ابھی تاکہ یہ جاری ہے پورا ملک اس لفظ اگر میں یہ استعمال کروں کہ عذاب میں مبتلا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی تمام انرجیاں نہ وہ مہنگائی کی طرف نہ وہ دیکھیں ڈار صاحب کو بھی آپ نے اس میں انوالو کر دیا ہوا ہے کہ وہ بھی ایک حصہ ہے پلاننگ کا جیسے باجواز صاحب کی جو خاندانی جائداد نہیں ہے بعد میں بنی ہیں اس پر انگلیاں اٹھانے کا مقصد کیا ہے لیکن چلو اس کو چلتے ہیں لیکن جو اس وقت چل رہا ہے میں آپ کو ادھرہ تھوڑا سا اس میں واضح کرتا دو طرح کی اس وقت جو مفروضیں ہیں وہ چل رہے ہیں ایک حکومت کے اندر بھی رائے پائی جاتی ہے محتلی بھی پائی جاتی ہے اور دو طرح کی رائے حکومت کے اندر بھی پائی جاتی ہے دو الگ ڈائریکشن ہے حکومت میں یہ نہیں پتہ یہ کیسی حکمت عملی ہے آیا یہ کوئی حکمت عملی ہے یا پھر مجودہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں خود بخود حکومت بھی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایک طرح وزیر دفعہ خواجہ آصف تاثر دیتے ہیں کہ حکومت اور فوج میں آرمی چیف کے معاملے پر کوئی تناؤ نہیں ہے سب اچھا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آرمی چیف کمر جوید باجوہ میاں محمد نواز شریف کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں خواجہ صاحب نے کہہ لیا اور ہم نے مان لیا لیکن تاریخ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے لیکن ہم کیونکہ تاریخ کو بھول چکے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی تاریخ کو بھول کر آگے جانے کی باتیں کر رہے ہیں ملک کو آگے لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی کون کتنی زیادہ عزت کرتا ہے ماضی میں ہم نے دیکھ لیا ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی آپ دیکھیں گے کون کس کی زیادہ عزت کرتا ہے تو خواجہ صاحب تھانکو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا جو ہمیں نہیں تھا بتا کہ جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ میاں صاحب کی بہت زیادہ عزت کرتی ہیں انہوں نے آج یہ بھی کہا ہے کہ کل جی اچ کیو سے سمری مصول ہو جائے گی جس کو وزیر اعظم ہاؤس بھجوا دیا جائے گا اور وزیر اعظم صاحب کل اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے خواجہ صاحب کی یہ باتیں ہم لوگ پچھلے مہینے سے سن رہے ہیں دس سن سے سن رہے ہیں پچھلے ویک میں انہوں نے کہا تھا کہ ویکنڈ کے بعد منڈے کو سمری وزیر اعظم ہاؤس میں آ جائے گی اور منگل کی شام یا بت کی شام یہ فیصلہ ہو جائے گا خواجہ صاحب جو آپ نے کہا تھا وہ نہیں ہوا لیکن ہماری شدید خواہش ہے ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے بسیتر مفاد میں جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کاش وہ ایسی ہو جائے کہ کل سمری آ جائے گی اور پرسوں یا ترسوں اس پر فیصلہ ہو جائے گا اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنا استحقاق جو رکھتے ہیں آرمی چیف لگانے کا یہ ان کو ان کا یہ استحقاق رہے گا خواجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں تقرری کا کام ہو جائے گا سینئر افسران کے نام بھیجنا جیئے جو کا استحقاق ہے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سینئر افسران ہے ان کا نام بھیجنا استحقاق ہے اب مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں اگر یہ استحقاق ان کا نامی ہو تو کیا سینئر افسران کی لسٹ وہاں پہ بنائی جانی ہے یا اوریڈی وزارتے جو وزارتے دفاع ہے اس میں اوریڈی یہ لسٹ مجود ہے ہم مان لیتے ہیں یہ ایک روایت ہے اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے لیکن لیکن یہ کہہ دینا کہ ان کا استحقاق ہے پانچ نام پوری دنیا کو بتا ہے تو وہاں پہ آپ نے نئی کیا چیز ڈالنی ہے اس میں کوئی رد وطل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے سب سے جو اوپر ہے وہ سب سے اوپر ہی رہے گا جو سب سے نیچے ہے وہ سب سے نیچے ہی رہے گا پانچ ناموں میں تو استحقاق ہے ایک روایت ہے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں آپ کو اسلام کرتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی ان کا استحقاق ہے ہم انہیں پہ چھوڑتے ہیں اگر خاجہ صاحب کو فالو کیا جائے تو لگتا ہے سب اچھا ہے حکومت وزیر اعظم کے دورہ ترکیہ سے پہلے تقریح کا کام مکمل کرنا چاہتی ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک وزیر اعظم کو وزارت دفاع خط کیوں لکھنا پڑا کہہ کر سمری کیوں مگوانی پڑی ہمیشہ خود اس ٹائم پر سمری آ جاتی تھی یہ ایک سوال ہے جو اس وقت بار بار سوشل میڈیا پر بلکہ شاید اب تو مین سٹریم میڈیا پر بھی پروگرم چل رہے ہیں تو اس میں بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ خط حکومت کو کیوں لکھنا پڑا یہ تو خود بخود کام ہو جاتا تھا اب ممول کے تحت سمری خود بخود جیو چکے سے کیوں نہ مصول ہوئی وزارت دفاع کو یہ کیوں مانگنی پڑی یہ ایک سوال ہے جس پہ جس کا جواب جو ہے ظاہر ہے ہر کسی کے پاس نہیں ہے نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے تو یہ ایک سوال بہت بڑا کیا جا رہا ہے یہ بھی سوال ہے کہ اگر سب اچھا ہے تو آج وزیر اعظم میاں شباز شریف وزیر دعا دفاع خواجہ آصف اور موام نے خصوصی جناب ملک احمد خان کی آرمی چیف سے ایک طویل ملاقات کی سلسلے میں ہوگی کیا ملک میں سوائے اس ایک پرابلم کے کوئی اور مسئلہ ہے بالکل بھی نہیں ہے کیا مسئلہ اس وقت صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے آرمی چیف کی تہیناتی تو کیا پہلے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا جو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ سب اکھے کی خبر ہے سب اکھے کی خبر ہے سب ڈیسائیڈ ہے آج شباز شریف صاحب کو آرمی چیف سے ملنا پڑا اچھی بات ہے ملنا چاہیے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پر ہمیں بار بار جو ہے وہ بتائی اور دکھائی جاتی ہیں کہ یا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو مسئلہ اس وقت ہے لیکن اس کو بھی ہم اگنور کرتے ہیں ملک کے وسیطر مفاد میں ہم یہ بات بھی مانتے ہیں اچھے کی بھی جس کے بعد خاجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل سمری آجائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آج پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کل سمری آجائے گی اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کل سمری نہیں آتی تو پھر کیا ہوگا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے استویر ملاقات کا ایجنڈا سمری تھا اگر ایسا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ڈیڈ لائک ہے بلکل ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں کوئی احتلاف ایک اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ وزیراعظم نے دورہ ترکیہ سے پہلے جمعہ رات کو کبینہ کا اہم ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے جس پر سوشل میڈیا پر فوائیں چل رہی ہیں کہ وزیراعظم دورہ ترکیہ سے پہلے بغیر کسی سمری کے بغیر کسی سمری کے ٹی وی پر آناؤنس کرنے جا رہے ہیں پریس کفرنس کرنے جا رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر آناؤنس ہے کہ پی ڈی ایم فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے وہ آرمی چیف کا حق وزیراعظم کا ہے اور وہ وزیراعظم لے کے رہیں گے یہ پی ڈی ایم فیصلہ کر چکی ہے یہ وہ سوشل میڈیا پر سخت زبان میں استعمال کی جا رہی ہے جیسے قدرانہ صاحب نے کہا تھا لائن سخت ہے کہ ہم سے لائن جو تاریخ ہے وہ لے کے نہیں دے سکتا اسٹیبلشمنٹ لے کے نہیں دے سکتی سخت لائن نے لے کے نہیں دے سکتی تو اسی طرح سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ترکی کے دورے جانے سے پہلے بغیر سمری کے یہ اناؤنس کر کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنا آرمی چیف لگا لیا ہے کیونکہ یہ ہمارا استحقاق ہے ہم اگر فاقی وزراء جوہل تیف رنسنال اور شاہدہ کان آہ باسی کے بیانات دیکھیں تو یہ سب اچھا محسوس نہیں ہوتا اس ساری صورت حال میں پی ڈی ایم کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے بلکہ خود خبریں بھی ہو رہی ہیں کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے جو میں نے اب آپ کو بتایا اس بار ڈٹ جائیں گے پی ڈی ایم اس بار فیصلہ کر چکے کہ ہم ڈٹ جائیں گے لیکن فیصلہ حکومت کا ہی ہوگا بہرحال مطلب قسم کی کیا سرائیاں اور فوائیں کب تک جاری رہیں گی جب تک یہ تیناتی نہیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ کی ذات آہ اس ملک کے بڑوں کو آہ میربانی کرے اور نکلیں ایک آہ میں کیا کہوں گا اس کو ایک دیوانے انسان جو اس ملک کو سوائے نقصان پچانے کے کچھ نہیں کرنا چاہتا اور ابھی بھی اگر اس کو کوئی فالو کر رہا ہے ادارے میں ابھی بھی اس کے ساتھ کوئی ہے ابھی بھی اس کو کوئی شیئر کہیں سے مل رہی ہے تو خدا کے واسطے بس کر دیں اس سے زیادہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اور سب سے زیادہ نقصان ادارے کا ہوگا پاکستان کا ہوگا پاکستان کی عوام کا اجازت دیں اپنا خیار رکھیں خدا حافظ